اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلیٰ علیہ و اصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ العزیم عجیزان اگرامی السلام علیکم آج ہمارا پروگرام محسن عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحثیت نبی و رسول مطالعہ کروائے عجیزان اگرامی انسان کی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ علمی مسئلہ وہ اس کا ایک بنیادی سوال ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں مجھے کس نے بھیجا ہے میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں اور پھر یہ کہ مجھے کہاں جانا ہے میری منزل کیا ہے اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے راستہ کیا ہے اور جس نے مجھے بھیجا یا جس نے مجھے پیدا کیا وہ کون ہے اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے مجھے اس کے ساتھ کیا تعلق رکھنا چاہیے یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہر زی عقل انسان کو پریشان کرتے ہیں اور ان سوالات کے جواب پہ اس کی پوری عملی زندگی کا دارو مدار ہوتا ہے یہ جواب ان سوالات کا جواب اگر درست ہوگا تو زندگی درست طریقے سے گزرے گی اگر ان سوالات کا جواب بہکا ہوا ہوگا تو پوری زندگی بہک جائے گی اب مشکل یہ ہے کہ انسان نے ان سوالات کے جوابات دیئے لیکن اس انداز میں کہ آج کچھ جواب ہے کل کچھ اور اور کسی جواب پہ اتمنان نہیں میں نے کچھ جواب دیا آپ نے کچھ اور اور آپ نے بھی آج کچھ جواب دیا کل کچھ اور اور جو جواب دیا اس پہ بھی پورا اتمنان نہیں لگتا یہ ہے کہ انسان کی عقل اتنے سے معمولی مگر بنیادی سوالات کو سمجھنے میں یا ان کے جواب دینے میں بلکل بے بس ہے انسان کی عقل کیا ہے اس کا تفکر تدبر کیا ہے بات یہ ہے کہ ہم ہواس خمسہ کے غلام ہیں دیکھنا سننا چکھنا سونگنا چھونا یہ ہمارے معمولات کے بڑے بڑے ذرائع ہیں اگر افسوس کی بات ہی ہے کہ یہ ذرائع ناقص بھی ہیں محمود محدود بھی ہیں اور خطرناک حد تک دھوکہ دہی کرنے والے بھی ہیں کہیں کہیں ہمیں illusion ہوتا ہے ایک چیز بہت بڑی ہوتی ہے لیکن چھوٹی چی نظر آتی دیکھنے کو سورج ایک بس ایک گول سات تباہ نظر آتا ہے چاند مقول نظیر اکبر آبادی کے چاند اور سورج دو بڑی بڑے لوٹیاں نظر آتی لیکن وہ تو دنیا آئے ہیں دیکھنے میں ایک چیز چھوٹی نظر آتی ہے مگر وہ بڑی ہوتی ہے بعض دیکھنے میں بڑی نظر آتی ہے مگر وہ چھوٹی ہوتی ہے بعض دفعے آب شہرام میں آپ کو پانی نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو معلوم влиوا کہ انسان کے حواسِ خمسہ جو معلومات دیتی ہیں وہ معلومات درست نہیں ہوتی محدود ہوتی ہے پہلے تو ایک حد تک میں سن سکتا ہوں ایک فاصلے تک اس سے آگے میری عبت اسمات کام نہیں کرتی میں ایک فاصلے تک دیکھ سکتا ہوں اس کے بعد میری بینائی کام نہیں کرتی ایک تو یہ ہواس خمسہ محدود ہوتے ہیں دوسرے دھوکہ دے بھی ہیں تو ان ہواس خمسہ سے جو معلومات ہمیں حاصل ہوں گی ہم انہی معلومات کی بنیاج پہ ہی تو عقل و تفکر سے کام لیں گے انہی معلومات کو ہم جمع کرتے ہیں انہی میں ربط بیلے کرتے ہیں انہی سے نتائج نکالتے ہیں اسی کو آپ تفکر کہتے ہیں اسی کو تعقل کہتے ہیں تو مشکل یہ ہے کہ ہماری عقل بے بس ہے کیونکہ بے بس ہواس خمسہ پہ منحصر ہے اس لیے ہم جو نتائج نکالتے ہیں جو ہمارا فہم و تدبر ہوتا ہے وہ بھی محدود ہوتا ہے ناقص ہوتا ہے غلط ہوتا ہے اس موقع پہ ہماری دستگیری کو اللہ کی وحی آتی ہے اللہ کا نبی آتا ہے اور ان تمام بنیادی سوالات جو میں نے بھی ارز کی ہے کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں مجھے کس نے بھیجا مجھے کہاں جانا ہے میری منزل کیا ہے میری منزل کہیں اسی دنیا تک محدود ہے یا سرہلِ ادراک کے اس پار بھی ہے ان تمام سوالات کی جوابات جب عقل بے بس ہو جاتی ہے تو اللہ کا نبی آکے دیتا ہے اور وہ عقل کی طرح محدود ہواس خمسہ کا غلام نہیں ہوتا وہ عقل کی طرح شک گمان زن سے بات نہیں کرتا بلکہ اللہ کا نبی تو سیدھی سیدھی بات کہ میرے پاس جو علم کا ذریعہ ہے وہ بہت یقینی ہے مجھے تو بھیجنے والے نے خود بتایا ہے میں اس سے ہم کلام ہوتا ہوں اس نے یہ معلومات مجھے سیدھے سیدھے طریقے سے مورت تیقل کے ساتھ دیئے ہیں کہ کوئی غلطی کا انکار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ صرف عقل پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کی سوچ ان کا اسلوب ان کا انداز ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ان کی ہر چیز بالکل اُلگ ہوتی ہے اس کے برقس وہ لوگ جو انبیاء ہوتے ہیں جو وحی کے ذریعے ہمیں تعلیم دیتے ہیں ان کی زندگی ان کی سوچ ان کی ہر چیز بالکل اُلگ ہوتی ہے وہ لوگ جو صرف عقل کے بھروسے چلتے ہیں میں نے اس کیا کہ وہ اپنی بات پہ بھی بھروسہ نہیں کرتے ان کی ہر گفتگو شک ریب کا شکار ہوتی ہے آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی بات پہ عمل نہیں کرتے اس لیے کہ اپنے کہہ پہ یقین نہیں ہوتا اپنی سوچ پہ اپنے نظریہ پہ اپنے افکار پہ یقین نہیں ہوتا صرف گمان ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے شک میں ممتلا ہوتے ہیں اس لیے عمل کی دولت سے بے نصیب ہوتے ہیں عمل کا تعلق تو یقین سے ہے تو پہلی بات یہ کہ شک میں ممتلا آج کچھ کہا کل کچھ کہا اور عمل کسی پہ کچھ نہیں کردار کے ناپختگی اور کسی سے وفا نہیں نہ اس سے نہ اس سے اور یہ لوگ جو محض عقل کے سہارے جیتے ہیں ان میں کبھی آپس میں ارتفاق نہیں ہوتا فلسفی ہوں مفکر ہوں وہ شخص کچھ کہہ رہا ہے وہ شخص کچھ کہہ رہا ہے وہ شخص کچھ کہہ رہا ہے ایک ہی گھر میں رہنے لیکن بات پہ کوئی اتفاق نہیں ہے اس کے برعکس انبیاءِ قرآن جو وحی لے کے آتے ہیں وہ آج جو بات کہہ رہے ہیں تو سو سال کے بعد وہی بات کہہ رہے ہیں ان کی بات میں کہیں شک نہیں ہوتا ہے گمان نہیں ہوتا ہے ذن نہیں ہوتا ہے اٹکل پچو نہیں ہوتا ہے بلکہ جو بات کہتے ہیں صحیح اللہ کی دی ہوئی معلومات کی بنیاد پہ کہتے ہیں اور ایک بات آج کے ہی تو کل بھی وہی بات اور پھر مجھے کی بات ایک نبی عرب میں آیا ہے ایک نبی عراق میں آیا ہے ایک مصر میں آیا ہے وہ ایک ہزار میل ادھر ہے وہ دو ہزار میل ادھر ہے وہ دو ہزار سال پہلے آیا وہ تین ہزار سال بعد میں آیا بات سب کی ایک افکار سب کے ایک عقائد سب کے ایک ہزار ہا سال کا فاصلہ ہزار ہا میلوں کا فاصلہ لیکن بات سب کی ایک متفق الخیال پتہ چلتا ہے کہ ان سب کو ایک ہی ذات میں بھیجائے اور پھر جو کہتے ہیں اس کو کر کے دکھا دیتے ہیں پوری کی پوری زندگی کردار کی پختگی کی علامت سمبل آف کیریکٹر اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیے اس لئے کہ دنیا کا کوئی خطائشہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی نبی نہ آیا ہو کوئی بھی امت کوئی بھی قوم ایسی نہیں آئی جس میں اللہ نے اپنا نبی درانے والا نہ بھیجاؤ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں کہیں آپ کو صدق کی اخلاق کی امانت کی دیانت کی ایتھکس کی انسانیت کی بہم پیار محبت کی بات کہیں آپ کو اگر ملے گی تو اس کا آپ اگر سورس جونے گے کہ یہ کہاں سے آئی تو پتہ چلے گا کہ کہیں کوئی نبی بیٹھا ہوا ہے ہر اخلاق کی بات کا ہر خوبی کا ہر حسن کا ہر کمال و جمال کا مصدر و منبہ جب بھی آپ دھونیں گے تو کوئی نبی آپ کو ملے گا تو عزیزہ نے گرانی پتہ یہ چلا کہ انسان اپنی اقل کے بھروسے پہ ہواس خمسہ کے بھروسے پہ اپنے زن و گمان کے بھروسے پہ اگر جیئے تو وہ بھٹکا ہوا ہے وہ بے عمل ہے وہ بے کردار ہے وہ بے اخلاق ہے وہ بے یقین ہے وہ ذاتِ گرامی جو انسان کو علم اور یقینی علم اور ایمان اور پھر عمل اور پھر پختگی کردار اور اخلاق اور روحانیت اور انسانیت کی محبت اتا کرتی ہے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے اس اعتبار سے دیکھا جائیں تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت سب سے اہم ضرورت اللہ کا نبی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسانات تو بہت سے کیے ہیں لیکن جس احسان کا خاص طور پہ ذکر کر کے وہ احسان ہم پہ جتایا ہے وہ نبی کی بحشت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مومنین پہ احسان کیا ہے جب ان میں ہم سے ایک رسول بھیجا تو رسول کی بحشت اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتی ہے اس لیے کہ رسول کے راستے سے انسان اللہ سے واصل ہو جاتا ہے اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے اللہ کے پیام کو پیغام کو تعلیم کو نامہ کو وصول کرتا ہے قبول کرتا ہے اپناتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے عزیزانی قرآنی نبوت کا اہم فائدہ یہ ہے کہ انسان جو تشکیق میں اور لاعدریت میں مبتلا تھا اس کو یقین کی دولت مل گئی اب اس کے سامنے فاضح منزل ہے اس منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے طریق ہے اس کو وہ اپناتا ہے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ ہر قربانی کرنے کو تیار ہے اور ان کو ساتھ لے جانے کو تیار ہے اور ان کے ساتھ محبت کر رہا ہے ان کے لیے بھی قربانی کر رہا ہے اس اعتبار سے نبوت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو پورا کیا میں نے عرض کیا تھا کہ اس طرح سے اس دنیا میں بے شمار نعمتیں ہیں انسان کی جسم کے لیے کھانے کی بے شمار نعمتیں لباس ہزاروں ترے کے مکانہ سیکڑوں ترے کے لیکن انشان سے جسم ہی تو نہیں ہے جسم تو سواری ہے اصل سوار تو روح ہے جسم تو لباس ہے اصل تو انسان کی روح ہے تو تو وہ ذات جس نے جسمانی نعمتیں بے حد و حساب بنائی تو کیا روحانی نعمتوں کو سمجھانے اور سجھانے کے لیے اس نے کوئی بندبس نہیں کیا ہوگا روحانی نعمتوں کو سجھانے کے لیے اس نے اللہ کے نبی بھیجے مسلمت احمد نے ایک حدیث ہے جس میں یہ ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں ایک لاکھ اور چوبیس ہزار کے قریب انبیاء بھیجے تین سو پندرہ رسول بھیجے رسول وہ ہوتے ہیں جو کتاب لے گیا ہیں مصحف ان میں سے پچیس کا ذکر قرآنی مجید ہے اور پھر ان میں سے پانچ اولو العزم ہیں حضرت نوف حضرت ابراہیم حضرت موسی حضرت عیسی اور حضور اکرم علیہ صلوات اللہ تعالی اجمعین یہ اولو العزم رسول ہیں اور ان میں ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہے افضل البشر ہیں اور سید ولد آدم ہے عزیزانی گرامی یہ جتنے انبیاء ہیں یہ سب راستے ہیں اس منزل کی طرف جسے ہم اللہ کہتے ہیں اللہ کی ذات گرامی منزل ہے اور نبی کی ذات گرامی اس منزل کو راستہ ہے مجھے کسی نے پوچھا کہ کس سے زیادہ محبت کی جائے اللہ سے یا نبی سے میں نے کہا اللہ کے بندے دونوں میں فرق کیسے کرے گا منزل کی طرف دھیان دے گا تو راستے کی طرف دھیان خود بخود ہو جائے گا راستے کو زیادہ دھیان دے گا تو منزل کی طرف خود بخود لپکے گا ان دونوں میں کہا فرق کر سکتے ہو یہ دونوں تو دونوں کی محبت ایک ہی چیز کی محبت ہے راستے کی محبت منزل کو پہنچاتی ہے منزل کی محبت راستے پہ چلاتی ہے قرآن مجید میں کہا گیا اے نبی ان سے میرا اتباع کرو میرے پیشے پیشے چلے آؤ میرے نقش قدم پہ چلو میری پوری زندگی کو اختیار کر لو میری ناپسند کو ناپسند بنا دو میری پسند کو پسند بنا لو میری ایک ایک ادا پہ مر میٹو میری پوری زندگی کو اختیار کر لو تو اللہ بھی تم سے پیار کرے گا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت کا حصول ابتوائے نبی سے ممکن ہے یہ تمام انبیاء اس کی مثال مہنی جلالدین رومی نے بہت خوبصورت دی اور فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی تھی اسے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کعبہ میں پہنچے بجاری چونٹی کعبہ میں کیسے جائے راستے میں دریاء ہیں سمندر ہیں کھائیاں ہیں پہاڑ ہیں غار ہیں چونٹی بیچاری چلنا شروع کر دے تو کعبہ تک کیسے پہنچے اسے کسی نے کہا کہ یہ حرم کا کبوتر بیٹھا ہوا ہے اس کبوتر کے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑ لے تو جونہی حرم کے کبوتر نے برواز کی اور وہ حرم دے جا کے بیٹھا چونٹی بھی حرم میں پہنچ گئی عزیز آنی گرامی اس کو اتبا کہتے ہیں مولنا کہتے ہیں کہ بود مورے ہوس داشت کے در کعبہ رسد دست بر پائے کبوتر زد ناغ رسید چونٹی تھی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کعبے میں پہنچے حرم کے کبوتر کے پاؤں کو اس نے مضبوطی سے تھام لیا اور ناغ بیت اللہ میں پہنچ گئی اسے اتبا کہتے ہیں کہ عقل قربا کنب پیش مصطفی اپنی پوری زندگی کو اپنی سوچ کو فکر کو جذبات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دو اپنی ذات کو حضور کی ذات میں فنا کر دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اپنی پوری زندگی پہ حاوی اور محیط کر لو اسے اتباع کہتے ہیں اور یہ اتباع اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے میں ارز کر رہا تھا عزیزان گرامی کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے یہ حرم کے کبوتر ہیں حرم تک پہنچانے والے ایک ہی اڑان میں حرم اور درمیان کی ساری کھائیاں سارے دریاء ساری نگیاں ساری اونش ریچ سب برابر پلک جبک میں وہ وہاں پہنچ رہتے ہیں اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی پہنچا دیتے ہیں جو جو ان کے پاؤں کو مضبوط سے لپٹ جائے وہ بھی پہنچ جاتا ہے یہ تمام انبیاء یہ راستے ہیں یہ شاہراہیں ہیں اللہ تک پہنچانے کی ایک لاکھ چوبیس ہزار راستے سڑکیں شاہراہیں سب اللہ کی طرف جا رہی ہیں جلنا جلال دیکھیں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں جب منزل قریب آ جاتی ہے تو سب راستے ملتے ملاتے ایک ہی شاہراہ میں گم ہو جاتے ساری سڑکیں ملتے ملتے ملاتے ایک بہت بڑی گرینٹ ٹرنک روڈ میں مل جاتے ایک ہی چینل رہ جاتا ہے پھر منزل تک پہنچ رہے گا عزیز آن گرامی منزل قریب آ گئی تمام یہ راستے یہ تمام شاہراہیں ملتے ملتے ایک عظیم المرتبر شاہراہ میں گم ہو گئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہراہ عظیم ہے اب ایک ہی راستہ اب ایک ہی چینل ہے اللہ تعالی تک پہنچنے کا حضور کی ذات گرامی اور ان کا اتباع قول ان تم تحبون اللہ فات تبعون نبی ان کو بتا دو کہ اگر تم سچ مج اللہ سے پیار کرتے ہو تم اگر اللہ کو اپنا مقصود حقیقی تھیرا رکھا ہے اسے منزل بنا رکھا ہے وہاں پہنچنا چاہتے ہو تبعون میرا اتباع کرو میرے ساتھ چلے آو میرے پیچھے پیچھے نقش قدم پر چلے آو میری پوری زندگی کو اختیار کر لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ دیکھو تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ کی ذات میں حسین ترین نمونہ ہے اس کو اختیار کرو شبہ اب نمونے کی بات چلی تو یہاں ایک اور نفسیاتی مسئلہ بھی ارز کر دیں انسان بنیادی طور پہ نقال واقع ہوا ہے وہ نقل اتارتا ہے آپ اور کریں کہ ایک بچہ ویسے ہی بولتا ہے جیسے اس کے والدین بات کر رہے ہیں وہ چلتا بھی اسی انداز میں ہے ایک ایک عادت وہ اپنے والدین کی اپناتا چلا جاتا ہے والدین کی شخصیت کو وہ اپنی شخصیت پہ محیط کر لیتا ہے اپنی شخصیت کو ان کی شخصیت میں گم کر دیتا ہے ان کے نمونے کو اختیار کرتا ہے اس کو اتباع کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ ایک سیدھی سادھی بات کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ میاں دیکھو ہو تو نقال نقل تو تم اتارو گے کسی کی زندگی کو تو اختیار کروگے کسی کو تو اپنا ہوگے کسی نمونے کو تو اپنا ہوگے اس کی پیروی کروگے تو میاں اس کا اتباع کرنے کی وجہ ہے لو ہم ایک ذات گرامی تمہیں بتائے دیتے ہیں اس کی سنت دے دیتے ہیں کہ اس شخصیت کو اور اس کردار کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے حسین ترین بنا دیا ہے اس کو قرار دیتے ہیں اور اس ذات گرامی کی پوری زندگی کو اس و حسن ہونے کی ہم سند عطا کرتے ہیں تم نے اتباع کرنا ہے تو انہی کا کرو تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے اس کی پیرا بھی کرو یہاں پہ میں کروٹ سی مثال ارز کیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں کپڑے سلوانے ہوں تو ہم ایک سلہ سلائیہ اپنا کرتا شلوار واسکٹ جو بھی ہم ہم جا کے درجی کو دے دیتے ہیں اور کپڑے کا تھان بھی دے دیتے ہیں ہمیں ایسے ایسے تین چار جوڑے ہمیں بلکل ایسے ہی بازو ہوں ایسے ہی بٹن ہوں ایسے ہی کالر ہوں یہی ناپ ہو بلکل اتنی لمبائی اتنی چوڑائی سب کچھ یہی ایک نمونہ ہم اس کو دے دیتے ہیں ایک اسوا اس کو دے دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس طرح کا جوڑا چاہیے ایسی قمیس ایسا کرتا ایسی شلوار ایسی موشٹ ایسی ہواس کے پینٹ جو بھی ہے اب درجی صاحب بہادر جویں وہ ہمارے جیے ہوئے نمونے پہ تو سلائی نہیں فرماتے اور اپنی مرضی سے اپنے ناف کیے اور چوڑائی بھی اپنی مرضی کی اور کاج بھی اپنی مرضی کی اپنی پسند کے وہ لاکے سیکھے پانچ جوڑے ہمارے سامنے پیش کر دیں لیں ایسی اب جو پہنتے ہیں تو خمیس یہاں جو ہم نے تمہیں نمونہ دیا تھا تم نے اس نمونے کے مطابق یہ کپڑے نہیں سیئے ہیں مہربانی کر کے یہ کپڑے تو اپنے واپس لے جاؤ اور جو تھان ہم نے دیا تھا تمہیں کپڑوں کا وہ ہمیں لوٹا دو عزیزان گرامی آخرت میں بس یہی سوال جواب ہوگا آخرت کا تھے عقل جذبات قوات صلاحیتیں سبجمال اولاد اقتدار یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی یہ کہ کہ دیکھو ان ساری نعمتوں کو بالکل اس طرح سے استعمال کرنا ہے جیسے محمد الرسول اللہ نے کر کے دکھایا یہ نمونہ ہے اقتدار میں آنا ہے تو اس طرح سے جیسے محمد الرسول اللہ آئے اور اقتدار کو سنبھال نہ ہے اور اس کو نبھانا ہے ہیڈ او اس ٹیٹ کی حیثیت سے تو ایسے جیسے محمد الرسول اللہ نہیں کر کے دکھا ہے تاجر استاد ملازم جو بھی کام کرتے ہو والد شوہر ہمسایہ دوست محبوب زندگی کا جو بھی رنگ ہر طرح سے ہم نے یہ نمونہ تمہیں لیا ہے ہر چیز میں تم کو یہ نمونہ اختیار کرنا تھا جہاں جہاں تم نے یہ نمونہ اختیار کیا وہ تو ہے ٹھیک اور باقی سب کو سب مو پہ مار دیا جائے گا اصل حساب اتنا ہے کہ کیا پوری کی پوری زندگی محمد حساب خیش را اگر با او نہ رسی بی تمام بولا کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم تک پہنچا دو ان کی زندگی کو اپنا لو کہ سارے کا دین آپ کی ذات گرامی ہے ان کا اتباع ہے اگر حضور تک نہیں پہنچ پائے تو باقی سب بولا بی وآخی دعوانا الحمد للہ رب العالمين موسیقی